ایک بڑی اہم دوائی ہے شگر کے مریضوں کی میٹ فارمین کہتے ہیں یہ جنرک نام ہے اگر آپ لکھیں گے میٹ فارمین برینڈ ان پاکستان اور امیجز کو کلک کریں گے تصویروں کو تو آپ کے سامنے وہ برینڈ آ جائیں گے جس سے آپ تمام ہی واقف ہیں اگر آپ خود شگر کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں شگر کا کوئی مریض ہے ٹائپ ون ڈائیبٹیز ملائٹس کے مریضوں کے لیے بلکل یہ چیز نہیں ہوتی وہ لوگ جن کے جگر خراب ہوتا ہے ان کو یہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ جن کا گردے خراب ہوتے ہیں ان کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کو یہ دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ملائٹس کے مریض ہیں تو ان کے لیے ابتدائی دوائی ہوتی ہے یہ جو ہم شروع کرواتے ہیں ان کی شگر کو کنٹرول کر یا یہ ہم اکیلی دوائی دیتے ہیں یا پھر یہ کسی اور دوائی کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں شگر کی یا انسلین کے ساتھ ملا کے اس کو شروع کروایا جاتا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ دوائی ہے دو وجہ سے یہ کام کیسے کرتی ہے یہ ہماری شگر کو خون کے اندر اس طرح کم کرتی ہے کہ جو جگر سے یعنی سٹور ہوئی گلوکوز وہ آہستہ آہستہ ہمارے خون میں آتی ہے اس عمل کو ہم گلوکو نیو جینیسز کہتے ہیں تو اس کو کم کر دیتی ہے اس کو روک دیتی ہے تاکہ وہاں سے جو شگر ہے گلوکوز ہے وہ جگر سے خون میں نہ آئے ایک تو یہ کرتی ہے اور دوسرا یہ پھر ہماری جو آنتوں سے گلوکوز کا جذب ہونا ہے اس کو بھی کسی حد تک کم کر دیتی ہے تو اگر فرض کریں کہ کوئی شگر کا مریض ہے تو اس کو جب شروع کرواتے ہیں تو ایک تو یہ اس کا کام ہے اور دوسری انٹرسٹنگ جو فیکٹ ہے اس کے بارے میں کہ یہ شگر کی ایک ایسی دوائی ہے کہ شگر بڑی ہوئی کام تو کرتی ہے نارمل کی طرف تو لکے جاتی ہے لیکن یہ اس کو ڈراؤپ نہیں کرتی زیادہ نیچے نہیں گراتی جیسے انسلین سے ہائپو گلائسیمی ہو سکتا ہے کہ شگر کسی کی پچاس پچپن سے نیچے جا سکتی ہے اسی طرح بعض کاتھ گولیوں سے کچھ ہم دیتے ہیں سلفو نائل یوریا انہیں کہتے ہیں تو ان سے ڈراؤپ ہو جاتی ہے لیکن میٹ فار میں ایک ایسی دوائی ہے جو نارمل تو کرتی ہے گلوکوز کو لیکن نیچے نہیں گراتی اسی لئے اس کو کہتے ہیں یا تو یہ یو گلائسیمیک ہے یو کہتے ہیں نارمل کو کہ گلائسیمیک جو ہوتے ہیں شگلوکوز اس کو نارمل کرتی ہے یا انٹی ہائپر گلائسیمیک ہے کہ بڑی ہوئی گلوکوز کو کم کرتی ہے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے بارے میں تو جو پانچ سو میلی گرام کی بھی آتی ہے ہمارے ادھر موجود ہوتی ہے یہ میٹ فار میں ہزار میلی گرام میں بھی ملتی ہے اور یہ دو ہزار میلی گرام میں بھی ہوتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کی شگر کو دیکھتے ہوئے آپ کے پورے جسم کو چیک کر کے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنی ڈوز آپ کو دینی ہے اور میکسیمم ہم عام طور پر دو ہزار میلی گرام تک اس کو لے کے جاتے ہیں اس کو شروع کروانے کا اصول ڈاکٹر کا یہ ہی ہوتا ہے کہ انتہائی کم مقدار میں شروع کروا کے پھر آج سا آج سا بڑھائی آ جاتا ہے اس کو اکیلے یا کسی اور دوائی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ دوائی کھانے کے بعد تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ ان کو متلی ہوتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے لوز موشن آتے ہیں الٹیاں آتی ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ دیتے ہیں یعنی کھانے سے پہلے نہیں دیتے یعنی اگر دو ٹائم دینی ہے تو صبح کے ناشتے کے ساتھ دیں گے اور رات کے کھانے کے ٹائم دیں گے اور اگر تین ٹائم دینی ہے ہم نے اس کی ڈوز شروع کروانی ہے تو صبح ناشتہ ہے دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کے ساتھ یہ درمیان میں دے دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلے نہ بنیں لیکن اب باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں اس کو ٹولیٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو تضابیت ہوتی ہے وہ تضابیت ہوتی ہے خون کی تضابیت جس کو ہم لیکٹک ایسیڈوسس کہتے ہیں تو ان کو ہم یہ نہیں دیتے کسی بھی مریض کا گردے کی اگر خرابی ہو اور اس کا جو کریٹنین ہے وہ وان پائنٹ سیون میلی گرام پر ڈیسلٹر سے زیادہ ہو جائے تو ہم یہ دوائی روک دیتے ہیں یا پھر ایک جی ایف آر ہوتی ہے یہ ہماری ترمنالوجی اگلو میرولر فیلٹریشن ریٹ جسے ہمیں گردے کے کام کرنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے تو کسی کا جی ایف آر اگر پچاس ایمل پر منٹ پر وان پائنٹ سیون تری سیون سکیور میٹر سے کام ہو جائے تو اس ڈوز کو ہم عادہ کر دیتے ہیں اور تیس سے اگر کسی کی جی ایف آر کام ہو جائے تو ہم روک دیتے ہیں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ گردہ جتنا خرابی کی طرف جائے گا تو ہم یہ دوائی نہیں دے گے کیونکہ اس سے لیکٹک ایسیڈوسس جنم لیتا ہے تو میٹ فارمن ایک بڑی اچھی دوائی ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے عام طور پہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے مٹاپا کا وہ شکار ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ دیتے ہیں کیونکہ یہ وزن کو نارمل کی طرف لے کے جاتی ہے اسی طرح سے ایک ایک ایکسٹرا آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ بہت ساری خواتین جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے پی کاؤس جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر جو ہے یہ میٹ فارمن ان کو شروع کرواتا ہے صرف ان کو بھی یہی خیار رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو جگر کا مسئلہ ہے گردے کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے اپنے ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے یہ چھوٹے سے حقائق ہوتے ہیں کچھ دوائیوں کے بارے میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیوز اس طرح کی بناتا رہوں آپ کو پتہ ہے یہ چیز ویڈیوز ملتی رہتی ہیں آپ کو اس چینل پہ تو اسی لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کوئی بھی اچھی ویڈیو لگتی ہے تو نیچے شیئر کا اپشن اس کو پریس کریں لنک کو کر لیں کاپی اور کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے دوستے رشتداروں کے لیے ضرور اس کو شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائے بیماری اور عزبائی سے محفوظ رکھیں